موسیقی 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 اگر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو بے کے سٹیل میں یہ پاف پیسٹی کی ڈو کیا اس طرح سے تیار کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر چونکہ ہم آپ لوگو کے ساتھ ایک ڈیفرینٹ فیلیور کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں تو ویجیٹیپل کیوری ہم یہاں پر کوٹن کریں گے ویجیٹیپل کیوری کی وہ بھی ویجیٹیپل کی اس طرح سے تیار کی جاتی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر آئی بٹن میں اور انسکرین پر منچن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجیٹیبل کیوری سبزی ہم کس طرح سے تیار کرتے ہیں تو ویجیٹیبل کیوری کیونکہ یہاں پر اس کی کوٹنگ کریں گے ادھر اور چکن آپ نے کس طرح سے تیار کرنی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر انسکرین پر لیک دے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی اور چکن کس طرح سے تیار کرنی ہے وہ ہم نے الگ سے ویڈیو تیار کی ہیں تو آپ انسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے مولڈ کے اندر ڈو کو ایجیسٹ کرنا ہے پراپر تو یاد رکھنا کہ اپنے بٹر اپلائی ضرور کرنا ہے اپنا مولڈ کے اندر چونکہ اگر آپ مولڈ کے اندر بٹر کو اپلائی نہیں کریں گے تو جب آپ کا پیزہ بیک ہو کے باہر آئے گے تو مولڈ کے ساتھ ہی چپک جائے گا تو باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے بٹر ضرور اپلائی کرنا ہے مولڈ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر آپ نارم سوفٹ پیزہ بنانا چاہتے ہیں تو بٹر زیادہ استعمال کریں گے جیسا کہ ہم نے زیادہ یوز کیا ہے اگر آپ ڈو کو تھوڑا ہارڈ سخت کرنچی رکھنا چاہتے ہیں تو بٹر تھوڑا کام استعمال کریں گے بس اتنا ایک فارک ہے تو یہاں پر ہم ہس بے معبول بٹر اور اپنا ٹماتر اور شیملہ مرچ ہم نے لی ہے تو ان دونوں چیزوں کو بری کاٹ لیں گے اپنے یہ ڈیزائن آپ جی طرح سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے بری کاٹ لیا ہے شیملہ مرچ اور ٹماتر کو آپ مشرومز اور بلیک اولوز بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے تو یہاں پر ہم نے یوز نہیں گیا تاکہ ہم نے کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم ایزی سے ایزی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی سیمپل سے انگریڈٹس یوز کر کے یہ پیزا کی ریسپی تیار کریں یہاں پر یہ دیکھ لیں پیزا ساس پیزا بیس یہاں پر یعنی کہ ٹومیٹو بیس یہاں پر استعمال کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم ویجٹیبل کیوئی سبزی کی کوٹنگ کریں گے سبزی کی سب سے پہلے ایک لیار دیں گے کوٹنگ کریں گے ٹومیٹو بیس کے اوپر اس کے بعد چکن اپلائی کریں گے چکن کی اس طرح سے کوٹنگ کریں گے تو ریسپی یہ رکھنے کے تقریبا اگر آپ سو گرام سبزی یوز کریں تو ایک سو بیس کرام چکن ایک سو بیس سے تیز گرام چکن اپلائی کر دیں تو ہلکی سی چکن زیادہ رکھ لیں بے شک اس کے بعد آپ نے یہاں پر میں نے چیدر چیز یوز کی ہے آپ مکس کر کے مزریلا چیز اور چیدر چیز جو انہوں کا استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس چیدر چیز آویلیبل تھی تو یہاں پر ہم نے چیدر چیز ہی یوز کی ہے تو اس کے بعد ہم چیز اپلائی کرنے کے بعد ہم ٹمیٹوز اور شملہ ورچ وہ اوپر سے گارنش کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے انڈے اپلائی کر دنے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر انڈے ہم نے چار یوز کی ہے اس کے بعد ہم بے کر لیں گے تو بیکنگ ٹمپریچر ہمارا وان ایٹی کے ٹمپریچر پر تقریباً تیس منٹ کے لیے سے بے کریں گے کیونکہ یہ پاپ پیسٹی کی ڈو ہے تو اسے خوش کھونے میں ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے اسے تیس منٹ کم از کم تیس سے پیتیس منٹ لگے ہیں اسے بے کھونے میں تو چونکہ یہ دوسرا پیزہ تو ایس سے جو تیار ہوتا ہے وہ تو نارمالی پندرہ سے پیس منٹ میں بے کھوجاتا ہے تو یہ پیزہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو یاد رکھنا ہے تیس سے پیتیس منٹ لگے ہیں اسے بے کھونے میں تو لوگ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی سوٹ کرنچین یمی سا ہمارا یہ پیزہ ڈیفرنٹ فلیور میں بے کھویا ہے تو اگر ہماری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو ریسپی کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو ہماری زیادہ زیادہ آہ لوگوں تک پہنچ سکے تو یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ سے بہت ہی کرنچی اور ساتھی سوٹ نارم یہ ہمارا پیزہ تیار ہوا ہے ایک ڈیفرنٹ لک ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ تو ہم نے کیا ہے بہت ہی لا جواب ٹیسٹ ہے اس کا دوسرے پیزے سے اس کا تھوڑا الگ کی ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ کیس طرح آپ لوگوں کو لگا ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی